بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن حکیم نے لفظ امی استعمال کیا ہے اور مسلمانوں نے اس لفظ کی غلط تفسیر کی کہ امی کے معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا اور آج مسلمان اس نحج پر پہنچ گیا کہ لفظ امی کی اس غلط معنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم میں غلطیوں کا قائل ہو گیا امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول عام مسلمان تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امی کے یہ معنی ہے کہ رسول اللہ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ معنی بالکل غلط ہے اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے امام فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کہا ہے اور معلم ہوتا ہی وہ ہے جو لکھنا بھی جانتا ہو اور پڑھنا بھی جانتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو تعلیم کیسے دے سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیونٹی ٹو لینگویجز لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے امی کے معنی اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم لدنی عطا کیا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دیوائن نالج رکھتا ہے امی کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرآن لکھوا کے نہیں لاتے تھے یا کسی سے چیزوں کو پڑھ کے نہیں آتے تھے بلکہ آپ کا علم وہ ہے جو اللہ نے براہ راہ صاحب کو عطا کیا علم لدنی ہے اسی لیے جیسے قرآن حکیم موجزہ ہے اسی طرح سے ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجزہ ہے جیسے قرآن این علم ہے اسی طرح سے ذات محمد مصطفی بھی این علم ہے جب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علم ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیا سمجھ میں آیا مسلمانوں کے حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے دین کو اہل بیت علیہ وسلم سے نہیں لیا اسی لیے آج تک ذات محمد مصطفی کا مقام علم اور مقام عصمت کیا ہے یہ بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور قرآن حکیم الہم سے والناس تک ہر طرح کی خطا سے پاک ہے ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمال علم الہی کا مذہر ہے اور قرآن حکیم بھی علم الہی کا مذہر ہے اور ہر خطا سے پاک ہے اور ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے